ہلو ڈیو فرنڈ سے بلکل جام گروزی سو آج ہم آپ کے لئے نیکسٹ موکٹرز ڈسکس کرنے والے ہیں جس نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن جو ہوتا ہے اسے بھی پرس کر لیجئے تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو تو دیکھئے سب سے پہلے جو فرس کوشنیاں پر پوچھا گیا ہے کی وچ ٹائپ آف بونڈنگ آف برک wall is unsuitable for wall of thickness less than یہاں پر جو ہے یہ نہیں ہونا چاہا ایک صحیح ایک پٹر ہو یعنی کہ dead bricks لگتی ہے وہاں پر تھکنے جو ہوتی ہے walls کی وہ should less than dead bricks unsuitable for کس بونڈ کے لئے یہاں پر ہوگا انگلش بونڈ کے لئے ریکنگ بونڈ کے لئے single flemish بونڈ کے لئے یا پھر double flemish بونڈ کے لئے کس کے لئے ہوگا یہاں پر کوشن جو ہے تھوڑا سا miss print ہو گیا ہے سو یہاں پر dead bricks ہے سو وہ ہوتا ہے ہمارے پاس single flemish bond it means کہ option c ہمارا اس question کے لئے انسر ہو جائے گا single flemish بونڈ کے لئے جو ہوتا ہے اس میں جو بونڈنگ ہوتی ہے bricks pole کی وہ unsuitable ہوتی ہے for walls of thickness less than dead bricks کے لئے اگلہ question دیکھئے یہاں پر ایک اور question بن سکتا ہے جو ہماری stone کی bolts ہوتی ہے اس کی جو minimum thickness ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے minimum thickness of walls in stone machinery cannot be less than 35 centimeter and bricks کی اگر آپ بات کریں گے تو وہ 10 centimeter تک کی bricks جو ہوتی ہے وہ بھی چل پڑتی ہے یعنی کی single bricks جو ہوتی ہے وہ بھی چل پڑتی ہے اب یہ پہ next one question دیکھئے is surface treatment of prevent the penetration of water in a machinery structure is called surface کی treatment جو ہوتی ہے اس سے کیا کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ prevent the penetration جو ہوتی ہے water کی in the machinery structure میں اس کو آپ کس نام سے جانتے ہیں welding کے نام سے painting یا پھر plastering یا پھر water proofing تو ہم اس کو water proofing کے نام سے ہی جانتے ہیں کہ بھئی water جو ہوتا ہے machinery structure کے اندر نہ جائے اس کے لئے آپ ایک treatment کرتے ہیں اس کو water proofing treatment کے نام سے جانتے ہیں plaster جو ہوتی ہے یہ نہیں ہوگا بھئی اس سے کیا ہوتا ہے یہ ایک process ہوتی ہے اس سے آپ کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کی wall ہوتی ہے وہ rough ہوتی ہے تو rough جو ہوتی ہے اس کو cover کرنے کے لئے آپ plaster کرتے ہیں سو یہ غلط انصر ہوگا building تو آپ کو پتا ہے کہ bolts میں کہاں building ہوگی painting تو آپ کرتے ہیں لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ plaster کے بعد process ہوتی ہے پھر پھر next question پوچھا گیا کہ give the full form of rblc rblc دیکھیں کتنی اچھا question پوچھا گیا کہ rblc کی full form کیا ہوتی ہے ایک ہمارے پاس rbm بھی ہو سکتی ہے full form rbm تو یہ بھی آپ کو پتا ہون چاہیے r for rain force b for brick and m for masonry rain force brick masonry یہ بھی اقسام میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو چلو میں آپ کو اس کو بتا جاتا ہوں کہ اس کی full form کیا ہوتی ہے اس کی جو full form ہوتی ہے وہ ہوتی ہے r for rain force b for bricks and l for lime and c for concrete اس کی full form ہوگی یہ ہمارا اس question میں انصر بن جائے گا یہ بھی آپ یاد کر لیجئے کیونکہ اس سے بھی question آپ کا بن سکتا ہے اب یہاں پہ next one question دیکھیں تو آپ اس کو heater یا پھر header بولتے ہیں جب آپ کو 19 والا face دکھائے دیکھا تو وہ stretcher والا ہوگا common question ہے یہ ہم نے ایک دو بار discuss کیا بھی ہے پہلے so important question ہے یہ بھی بھئی آپ کو لیکن ہاں یہاں پر stretcher جو stretcher ہوتا ہے وہاں پر ایک آپ کو case بھی پتہ ہونے چاہیے بھئی 19 into 19 نہیں ہوگا ایک طرف تو آپ کو لنپائی دکھائے دے گی آپ کو پتہ ہے کہ bricks کا size ہوتا ہے وہ 19 into 9 into 9 ہی ہوتا ہے لیکن آپ کو stretcher میں یہ length دکھائی دے گی اور کتنی height ہے اس کی یہ دونوں دکھائی دے گا ان کے 19 into 9 cm ہی دکھائی دے گا ایسنی کہ دونوں ہی آپ کو 19 into 90 دکھائی دے گا bricks کے بارے میں یہاں پہ stretcher میں یہ ہی ہوگا تو اس question میں ہمارا answer d answer بن جائے گا اب یہاں پہ next question دیکھیں dry rubber machinery suitable for dry rubber کی جو machinery ہوتی ہے وہ کس کے لیے suitable ہوتی ہے very very important question exam کی point of use دیکھیں dry کا کیا meaning ہے کہ dry کا یہ ہے کہ یہاں پر آپ جو mortar ہوتا سمنٹ موٹار اس کو use نہیں کرتے ہیں یہ dry ہوگا یہ جو ہوتی ہے اس process میں کیا ہوتا ہے کہ ایک stone ہوتا ہے اس کے اوپر دوسرا stone رکھ دی جاتا ہے تو اس کو gaps ہوتے ہیں اس کو packing جو ہوتی ہے سمنٹ موٹار سے نہیں دی جاتی ہے تو اس کو آپ use کر سکتے ہیں وہ temporary work کے لیے use کر سکتے ہیں جیسے ہمارا temporary work میں small height ہوتی ہے اس میں آپ use کریں گے boundary walls ہوتی ہیں اس میں اس کو use کر سکتے ہیں لیکن limited height کے لیے low height کے لیے use کریں dry rubber masonry جو ہوتی ہے draining walls میں آپ پتہ ہے heavy stone ہی use ہوتے ہیں اس میں آپ dry سے بھی کر سکتے ہیں یا پھر cement motor کو بھی use کر سکتے ہیں common question آئیے تو اس video میں ہم nے جو ہے آپ لیے بھئی construction کے material کے جتنے بھی question بانتے تھے وہ لیے ہے اگلا دیکھئے the ہم تو یہ تو تنگ کی definition ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونی چاہیے اگلا کوشن دیکھئے bond with alternative codes اگر ایسا bond جس کے پاس alternative codes of stature and heater کا ہے تو آپ کے پاس کون سا bond بنے گا تو ہمارے پاس انگلیش bond جو بنتا ہے یعنی کہ ایک انگلیش bond contains alternate codes of header and stature یا پھر stature یا header کا تو اس کو آپ انگلیش bond کے نام سے جانتے ہیں یہ ہمارا اس question بن جائے گا اگلا question کیا بہت ہے external corner یا angle of a wall so اس کو آپ کیا بولتے ہیں external corner یعنی کہ یہ دیوار ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ external corner جو ہے بہر والا یہاں پر angle بن رہا ہے یا پھر corner جو بن رہا ہے اس کو آپ کیون کے نام سے جانتے ہیں option b ہمارا question answer بن maximum height of the basement which can be projected above the ground level is 1 meter so اتنی ہوتی ہے basement کی height maximum اگل option دیکھئے the bond in which heater is introduced after stretcher cords ایک ایسا bond جس میں کیا ہوتا ہے heater cords جو ہوتا وہ after آتا ہوتا ہے ہمارا کون سا bond ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے facing bond facing bond ہوتا ہے جس نے چینل کو subscribe نہیں کیا وہ کر لیجیو ساتھ میں bell icon کو پیچھ کر لیجیے اب ہم پر next question کیا بور رہا ہے short vertical joints short vertical joints between two bricks is known ایک short vertical joint جو بنتا ہے دو bricks کے بیچ میں ہم اس کو کس نام سے جانتے ہیں تو ہم اس کو جانتے ہیں per pens per pen per pen جو ہوتا ہے یہ vertical joints ہوتا ہے دو bricks کے بیچ میں یا پھر blocks جو ہوتے ہیں اس کے بیچ میں تو یہ جو ہوتا ہے وول میں ہی provide کیا جاتا ہوتے ہیں آدھر کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں اگر option دیکھئے a piece of stone projecting from a wall to support a structural member a piece of stone ایک stone کا pieces projecting from a wall to support a structural member is called cornice copying a template یا پھر korbel کیا ہم اس کو بولتے ہیں تو اس کو ہم korbel بولتے ہیں d ہمارا اس question کے لئے انسر ہو جائے گا اگلا question دیکھئے in brick machinery the bond produced by laying alternative header and structure in each course is known as ہر ایک course میں آپ باری باری سے header and structure جو ہے وہ provide کر رہے ہیں سو ہم اس کو کیا بولتے جس میں stone جو ہوتے ہیں اس کو آپ finally dressle کرتے ہیں and joints کی وہ 3 mm سے exceed نہیں ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ہمارا course ashler machinery course ashler machinery میں آپ کو ایسا دیکھنے کو ملتا ہے یہ point بہت ہی زیادہ important ہے exam کے point of view سے اگر آپ یہاں پہ چیمپرل ashler machinery کی بات کریں گے تو اس میں جو angle بنتا ہے وہ 45 کی اس کو لے بھی exam question بن سکتا ہے اب یہ common question ہے big machinery ہوتی ہے کس بدے سے fail ہوتی ہے تین کارن ہوتے ہیں سارے کارن یہاں پہ جتنا لمبا ہوتا ہے minimum maximum بھی ہمارا question ہو جائے گا اب پہ next question دیکھیں big machinery should not be constructed in a day more than a height of height کی spelling ہے so کتنی ہوتی ہے کتنی height تک brick machinery ہوتی ہے ایک آدمی ایک دن میں کام تو وہ الگ چیز ہے سکویر میٹر جتنا کرے لیکن اتنی height تک آپ brick machinery کی دیوار کو چنائی کر سکتے ہیں سو وہ ہوتی ہے ڈیڑھ میٹر تک آپ اتنا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری دیوار کی جو strength ہو جاتی ہے اس سے اگلے دیکھئے a piece of brick which برک masonry سبو کیا ہوتا ہے کلوزر ہوتا ہے کلوزر پریبینٹ سا ورٹیکل جوائنٹ ہوتے ہیں ان کو روکتا ہے اگل اوشن کیا برہ ہے برک موسی موسی ہوتا ہے ٹراؤ ہوتا ہے ٹراؤ برک ہم کیوں ہوتا کریں گے سپریٹ لیول لائن پن یہ موسی ہوتا ہے ٹراؤ کیونکہ اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں جو ہماری برک ہوتی ہے اس کو توڑ سکتے ہیں اور موسی ہوتا ہے اس کو سپریٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ موسی ہوتا ہے باقی یہ ہیمبر ہمیں چاہیے پتھر کی چینائی دھوڑی کرنی ہے ہمیں بہت بڑا سا پتھر آگیا تو ہمیں اس کو توڑنا پڑے گا یہ بھی نہیں چاہیے لیکن most important نہیں چاہیے لیکن لیولنگ کے لئے ہمیں چاہیے line and pin یہ بھی چاہیے لیکن ہمیں اتنی بھی چھوڑت نہیں ہے لیکن most important یہ بنتا ہے line and print جو ہوتی ہے vertical جو ہوتی ہے اس کو measure کرنے کے لئے use کر سکتے ہیں لیکن most important trouble ہی ہوتا ہے آگر last question دیکھیں ہمارے اس ویڈیو کا question کیا بھوڑ رہا ہے brick wall brick wall is in which each course consists of alternative header and structure is known as وہ کون سا ہوتا پھلیمش وانڈ ہوتا ہے each course header and structure so print دیتے ہیں ہمارے most expected question ویڈیو کو اپنے دوستوں ساتھ شیئر کریں اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیجی اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجی ملتے ہیں ایسی نیکس ویڈیو کے